دوستو گربہ وطی ہونے کے ساتھ ہی ایک عورت کا جیون جان نئی امیدوں سے بھر جاتا ہے وہیں آنے والے دنوں کی چنطہ بھی ستانے لگتی ہے یہ چنطہ خود سے زیادہ گرب میں پلرہے بچے کے لیے ہوتی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گربہ وطا وہ سمیں ہے جب ایک مہیلہ کو سب سے زیادہ دیکھ بھال اور پرہیج کی ضرورت ہوتی ہے یہ سچ ہے کہ گربہ وطا میں مہیلہ جو کھاتی ہے اور جس طرح ایسے رہتی ہے اس کا سیدھا اثر اس کے ہونے والے بچے پر پڑتا ہے پہلے بچے کے جنم کے سمیں تو ویسے بھی مہیلہیں کافی کنفیوج رہتی ہیں وہ یہ تیہ کرنے میں ہی الجی رہ جاتی ہیں کہ کیا صحیح ہوگا اور کیا غلط حالانکہ پریگننسی سے زیادہ کئی کتابیں باجار میں موجود ہیں اور گھر کی بجرگ مہیلہیں بھی صلاح دینے کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سب کی پریگننسی الگ الگ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ دو مہیلہوں کے لکشن آپس میں میں لکھاتے ہوں لیکن دونوں کی حالت ایک ہو یہ جروری نہیں ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی پریگننسی خوشحال اور سرکشت ہو تو آپ ان اپائیوں کو اپنا سکتی ہیں جیسے نمبر ون فولک ایسیڈ کی پریابت ماترہ لینا بہت جروری ہے ہری پتیوں میں پایا جانے والا فولک ایسیڈ بچے کے جنم سے جڑی کئی پریشانیوں سے بچاو کرتا ہے نمبر ٹو گربہ واسطہ میں پھل کھانا بہت جروری ہے لیکن کوئی بھی پھل کھانے سے پہلے یہ سنشت کر لے کہ پھل اچھی طرح سے دھولے ہوئے ہوں ورنہ سنکرمن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے نمبر ٹھری گربہ واسطہ کے سمیں انڈا، چکن یا مشلی کھانا بہت فائدی مند ہوتا ہے لیکن ان کا اچھی طرح پکا ہونا بہت جروری ہوتا ہے نمبر ٹھور جتنا زیادہ ہو سکے پروٹین کھائیں پروٹین بچے کے وقاس میں میت پون ہوتا ہے آپ چاہے تو دالے، بیجیں اور دودھ کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا کر پریابت ماترہ میں پروٹین پرابت کر سکتی ہیں نمبر ٹھائیو ایک اور جہاں آپ کو اپنے کھانے پینے کا پورا خیال رکھنے کی جرورت ہوتی ہے وہیں یہ بھی جروری ہے کہ آپ اس دوران لگنے والا ایک بھی ویکشنیشن بھولے نہیں اگر آپ کچھ دن لیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو ڈوکٹر سے پرامش لے کر اسے ترنت لگوائیں نمبر ٹھیکس گربہ واسطہ کے دوران جنگ فور کھانے سے پرہیج کرنا بہتر ہوگا اس میں اچھ ماترہ میں فیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کولیشٹرول بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے نمبر سیون گربہ واسطہ کے دوران سمپون آہر لینا بہت جروری ہے شریر کو سبھی پوشک تطوت پریابت ماترہ میں ملنے سے ہی بچے کا وکاس ہوگا دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلی جمعی نیچے دیے کمینٹ پوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوات